اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بائی بیٹ ایپ کا ویڈرہ کیسے کرنا ہے ہم نے بائی بیٹ ایپ سے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اچھا خاصا پروفٹ کمائے ہوگا پچاس ساٹھ ڈالر سو ڈالر تو کم از کم سب نے بنائی ہی ہوں گے تو اب اگر جو ہم یعنی کی ٹریڈ وغیرہ لے کے ڈیریویٹی سے اس ڈالر کو سپورٹ میں جب ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اب ہمیں سپورٹ سے کیسے اس کو ویڈرہ کرنا ہے تو بلکل سیدھا سجا یعنی کی ہم اس کو سلوشن میں آپ کو بتاؤں گا ہم یہاں سے ویڈرہ کے لیے جو نا اگر آپ کا ویڈرہ نائنٹین یا ٹوئنٹی ڈالر سے کم ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس یعنی کی یو ایس ڈیریویٹی نائنٹین پڑے ہیں تو آپ سپورٹ مارکٹ میں آ کے ایکس ایل ایم یا ایکس آر پی ان میں سے کوئی بھی چیز بائے کر سکتے ہیں ایکس ایل ایم یا ایکس آر پی ان میں سے کوئی بھی چیز بائے کر لیں ان سب ڈالروں کا اور ان کو وہاں پہ لے جائیں کیونکہ ایکس ایل ایم کی جو ویڈرہ ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایکس ایل ایم کا ویڈرہ کتنا ہے ایکس ایل ایم کا جو ویڈرہ ہے وہ بہت ہی کم ہے اور فیس بھی بہت زیادہ بہت ہی کم ہے جیسے ہمیں دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک سکن یہ دیکھیں ایک سلم کا جو منموم ویڈرہ ہے وہ ایٹ ایک سلم جو کہ تین چار ڈالر کے بنتے ہوں گے فیز بھی بہت کم ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک سلم بھی ویڈرہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سلم ویڈرہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا اکسل ایسے ہوتا ہے کہ ایک سلم کبھی کبھی جو ہے نا بائنان سے سسپنڈ ہوتا ہے بائنان سے کبھی کبھی اس کے ویڈرہ کو اکسپ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ایک سلم کی جگہ ایک سار پی بھی کر سکتے ہیں ایک سار پی ایک سار پی اگر نہیں تو سب سے اچھا لٹی سی لٹی سی بھی اچھا ہے کیونکہ یہ سپیڈر فاسٹر اور ایک اچھی یعنی کہ وہ ہے اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور اس کے جو ویڈرہ ہے وہ موسٹلی سسپنڈ نہیں ہوتے باقیوں کے پھر بھی سسپنڈ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کی فیز بھی کم سے کم ہے صرف 0.2 ڈالر فیز ہے اس کی تو آپ اس کو یعنی کہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر پڑے ہیں ان سے اس کو بائے کریں یہ دیکھیں جی جیسے میں نے دیکھو نا میرے پاس 35 ڈالر تھا میں نے اس کو فول 100% کر کے اس کو بائے کر لیا جیسے یہ مجھ سے بائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کو ایسٹ میں آوں گا ایسٹ میں نے کے بعد میں نے سمپلی یہاں کیا کرنا ہے ویڈرہ پر کلک کرنا ہے ویڈرہ پر کلک کرنے کے بعد وہ مجھ سے کہے گا کہ کون سی چیز آپ ویڈرہ کرنا چاہ رہے تو ابھی ہم نے کیا لیا ہے لٹی سی جو ہے وہ بائے کیا ان سب ڈالروں کا ٹھیک ہے اس کو ہم لٹی سی پر کلک کریں گے اب لٹی سی کی ویڈرہ فارم تو ہمارے پاس آ گیا اب وہ یہاں کہتا ہے کہ آپ نے کتنے ویڈرہ جو ہے نا وہ کرنے ہے تو میں یہاں پر آل کر دوں گا آل جب کروں گا تو یہاں جتنے بھی لٹی سی ہوگا وہ سب کا سب یعنی کہ ڈسپلے ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے آل کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ کہے گا کہ آپ ایڈرہ پیسٹ کریں تو آپ ایڈرہ پیسٹ کرنے کے لئے یہاں پہ جب کلک کریں گے اس کے بعد وہ کہے گا ایڈ نیو ایڈرہ تو آپ نے ایڈرہ جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایڈرہ جیسے کلک کرتا ہوں نا ایڈ تی سی اب یہاں پہ وہ ایڈرہ میں یہ ایڈرہ کانس میں چلتے ہیں میں آگئے میں اب ہم نے جہاں ڈپوزٹ کرنا جہاں بھیجنے لگے ہیں تو وہاں کا ڈپوزٹنگ اڈرہ اٹھانا ہے جو یہ ڈپوزٹنگ ہے یہ والا ڈپوزٹ تو ہم بیناس میں بھیجنے لگے ہیں ہم نے کون سا چوز کرنا یہ میٹر کرتا ہے تو ہم لائٹ کوئن بھیج رہے ہیں تو ہم لائٹ کوئن کو میٹر ابھی وہ کریں گے ٹھیک ہے لائٹ کوئن پہ کلک کرتے ہیں لائٹ کوئن پہ کلک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ منیوم ڈپوزٹ پائنٹ ڈیروں ڈیروں ڈیسی ہے تو ہم ان سے زیادہ ہی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ایڈریس ہے نا اس کو کوپی کر لینا ہے یہ کوپی پہ کلک کیا ہم نے اور سمپلی ہم وہاں آپ سے اپنے اس پہ آگئے یہاں پہ ہم نے اپنا ایڈریس پیسٹ کرنا ہے ایڈریس پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈریس نیم لکھتے ہیں کہ بھئی یہ کونس ایڈریس ہے تو ہم لکھتے ہیں لٹی سی بائنانس کے ب میرے یہان نا ان آگیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ بھیہ ہماری آڈریس جہاں سو سلیکت ہو گئی اہم اس کی می ان청ی کیسے کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس اس کے اینڈ پر ہے واہ پہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے اینڈ پی بھی یہ ہے یہ ایڈی واں ایم زی ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ کرنے کے بعد آل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کرتا ہے ویڈرہ پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہم سے کیا کہتے ہیں وہ سیکیورٹی ویریفکیشن مانگے گا میل پہ مانگتا ہے یا پھر وہ گوگل ایتھینٹیکیٹر پہ کورڈ مانگے گا تو وہ دونوں چیزیں دیکھیں ہم نے سمپلی یہاں سے کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے جب ہم یعنی کہ پاسروٹ شہر دے لیں گے تو اس کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ دسپلی ہونے لگ جائے گا تقریباً ادھر سے نکلتے ہوئے دس منٹ لگیں گے اور دس منٹ یہاں پہنچنے میں لگیں گے ایسے سمجھو تو ٹوٹل بیس منٹ بعد ہمارے بائنانس میں جو ہے وہ ہمارا لٹی سی ڈیپوزٹ ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ آئے گا پھر ہم اس لٹی سی کو سیل کر کے اسی ایسیڈی کو بھی سیل کر سکتے ہیں جو بھی ہم اسے کرنا چاہیں وہ آپ کی پھر مرضی ہے تو یوں ہوتا ہے اس کا سمپل سا دیپوزٹ کہ ہم نے کیسے کسی کوئن کو دیپوزٹ کرنا ہے یہاں پہ اور ویڈرہ میں نے وہاں کا آپ کو بتا دیا کہ کیسے ویڈرہ ہوگا تو چلیے آج کے لئے تنا ہی کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو ضرور لائک سے سبکرائب اور شیئر کیجئے گا خدا حافظ